اللہ وحدہ اولا شریک پاک کلام محبوب کریم علیہ السلام والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں حدیع یقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا کو ہوں وحدہ اولا شریک اپنے حویب کریم علیہ تحیت والتسلیم قصد کا حق اور سچ کہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور صحیح ترجمہ صحیح تشریح کرنے کے بعد آپ کو سمجھانے کی ہم دونوں کو سمجھ سمجھانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جب تک میرے رب کی مرضی اور منشاہ میں ہوا انشاءاللہ ارض کرتا رہوں گا اس سے توفیق مانگتا ہوں دعا کرتا ہوں التجا کرتا ہوں کہ پاک پروردگارِ عالم زبان کے لگزش سے رو سے شیطانی شر سے حاسد کی حسد سے ہر قسم کی آفت اور بلا سے اپنے فضل کرم رحمت کا صدقہ حفاظت فرماؤں آج تیسرا جمعہ المبارک ہے وہ اسباب بیان کر رہا ہوں قرآن و حدیث سے جن اسباب کی وجہ سے آپ کے اور میرے رزق میں اضافہ ہو جائے اور انشاءاللہ تعالیل عزیز میرے رب نے چاہا تو آج اس مضمون کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ حضرت مصب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کا خیال تھا کہ اپنے کمزور لوگوں پر برطری حاصل ہے تو میرے آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ورمائے تمہاری مدد تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے اور انہیں انہیں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے یہ صحیح بخاری شریف کی دو ہزار آٹھ سو چھانوے نمبر پر حدیث پاک ہے اگر غریب نہ ہو نا تو امیر بھوکھا مر جائے یہ اللہ کا حبیب ارشاد فرما رہا ہے اگر غریب نہ ہو تو امیر بھوکھا مر جائے یہ نہیں کہ امیر نہ ہو تو غریب بھوکھا ایسا نہیں یہ تیری میری سوچ ہے اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں اگر غریب نہ ہو بھئی آپ یہ بتائیں امیروں کے کام کون کرے گا ان کی نوکری کون کرے گا ان کے کپڑے کون دھوے گا کروڑ پتی آدمی انہیں آپ پہ بھنڈے دھونے نہیں وہ خودی برطن دھوے گا نہیں بھئی وہ غریب کو بلائے گا چلو میرے برطن دھو چلو میرے کپڑے دھولو چلو میری گاڑی کو دھونا شروع کرو چلو میرے باگ کی رکھوالی کرو چلو میرے گھر کے بار کھڑے ہو کر پیرا دو چلو ملازمت کرو اگر غریب نہ ہو تو بھوکا مر جائے امیر غریبوں کی وجہ سے اللہ امیروں کو رزق دے رہا ہے تو غریب آدمی کو کبھی بھی احساس کم تری کا شکار نہیں ہونا چاہیے الحمدللہ ہم جیسے غریبوں کی وجہ سے امیروں کو بھی چلہ جل رہا ہے ہم یہ خوشی سے کہہ سکتے ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم تو ہمیں دی بعض لوگ نا جی رزوم میں ہوتے ہیں کہ یا اس دور کے اندر یہ جو مولوی ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے مولوی اور مولویت کو ختم کر دو ان کی کوئی ضرورت نہیں مولویوں کو یہ مدرسے کے چندوں پہ پلنے والے ذکاتہ خیرات کھا کے ان کا کیا فائدہ ہمارے معاشرے کو یہ بیکار سے لوگ ہیں مدرسوں میں چوبیس گھنٹے پڑے رہتے مسجدوں میں پڑے رہتے ان کو کام دندہ ہے کوئی نہیں لہٰذا یہ جو ہے نا ان کو بالکل ختم کر دیا جائے ایمان سے بتائیں اگر مولوی ختم کر دیے جائیں تو ان کے جب بچے پیداوں کانوں میں ازانے کون دے گا ان کے جب بڑے جوان ہو جائیں تو نکاہ کون پڑھائے گا ان کے جو مر جائیں تو پھر جنازے کون پڑھائے گا دفنائے گا کون غسل کون دے گا کفن کون دے گا پھر تو یہی ہوگی نہ اللہ رسول کی آتی ہوگی آپ پہ جدو مر جائے گا چوک کے کھڑے سوٹا ہوں گے چاہتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہ فاتح نہ درود مر گیاں مردود ہاں جی ختم پڑھنے لے مولوی نکاہ لے مولوی جنازے لے مولوی کوئی مسئلہ پہ جائے مولوی طلاقہ پہ جائے لے مولوی ہر جگہ پہ مولوی 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 اگر اس کو معاشرے سے نکال دیا جائے ختم کر دیا جائے تو یہ لوگ بالکل ختم ہو جائے بیکار ہو جائے ان امیروں کو رزق بھی ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کہیں گے یہ کیا بات کر دیا آپ نے تو آئیے میں حدیث پاک کے درس سننے ترمزی شریف کی حدیث پاک کے دو ہزار تین سو پینٹالیس ہمبر حضرت سیدرانس بن مالک رضی اللہ تعالی عن فرماتے قانا اخوانی علامہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقانا احدہما یعطی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر یحترف فشکل محترف آخاہ الیلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لعل لکہ ترزق بھی میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بھائی تھے ایک بھائی وہ کاروباری بن گیا ایک بھائی دین کا علم سیکھنے طالب علم ہو گیا علم سیکھنے لگ جائے طالب علم ہو گیا مولوی ہو گیا جزاک اللہ خیرہ اس نے جا کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ دوسرا بھائی کوئی کام دندہ کرتا کوئی نہیں نہ کوئی لینی نہ کوئی دینی یا رسول اللہ ہر وقت دین کا طالب علم بنا ہو گا ہے دین سے دین ہی سیکھی جا رہا ہے ویلہ بیٹھا رہے ہیں ہر ویڑے پردہ پڑھانا رہے ہیں ایک کار میں اس سے ارشاد فرمائی کاروبار کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں میں محنت کرتا ہوں فکر معاش کی اندر حسل معاش کی اندر میں جدو جہت کرنے والا ہوں میں قربان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اس کو پڑھانا چھڑوا دو طالب علم سے اس کا علم چھین لو اس کو مدرسے سے اٹھا لو نہیں یہ نہیں اسی حسل فرمائی آپ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلکہ ترزق بھی اللہ تعالیٰ تجھے بھی اس کی وجہ سے رزق عطا فرمائی یہ جو تو اتنا آکڑ ہے میں ہے میں ہے میں ہے میرا کاروبار میرا سارا اللہ تجھے بھی اس کی وجہ سے دے رہا ہے آپ یہاں سے اندادہ فرمائیے عن الحسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاءه الموت ومطلب العلم يحیی به الاسلام لم يكن بينه وبين الانبیاء إلا دراجہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمة اللہ على الخلف على خلفائی قالوا ومن خلفائك يا رسول اللہ قال الذین يحبون سنتي وَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسِ یہی حضرتِ انس من مالک رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص طلبِ علم میں ہو طلبِ علم بنے اور طلبِ علم سے وہ جو سیکھ رہا ہے نا جی علم اس سے اس کا کوئی اور مراد نہ ہو صرف دین کی احیاء دین کو زندہ کرنا کہ میں دین پڑھوں گا نا جی تو ایسے میں سیکھاؤں گا سیکھوں گا جیسے ہمارے اسلاف میں بزرگوں نے پڑ پڑھایا ہے اس کو آگے پھیلاؤں گا تو حضور فرماتے ہیں اگر وہ احیاء چاہتا ہو دین کی تو اس کا حال یہ ہوگا کہ جب اسے موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنے درجات عطا فرمائے گا کہ انبیاء اور اس کے درمیان صرف پھر ایک درجے کا فاصلہ رہ جائے گا اتنا انچہ اللہ لے جائے گا اتنا انچہ مقام ولی بھی پیچھے رہ گئے فقیر بھی پیچھے رہ گئے کلندر بھی پیچھے رہ گئے غوث عبدال بھی پیچھے رہ گئے سارے ہی پیچھے رہ گئے اب اللہ اس کو کیا درجہ دے گا اس مقام تک اللہ لے آئے گا کہ ایک درجے کے علاوہ وہ اس مقام پہ پہنچ جائے گا جہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرماؤ بھئی یاد رکھئے پوری دنیا کی ولایت کو کٹھا کیا جائے بیچ میں غوصیت ہو کلندری ہو سارا کچھ ہو ایک صحابی کی گردے راہ کو نہیں چھو سکتے ایک صحابی کی گردے راہ ایک صحابی کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے اور صحابی وہ ہے جس نے اپنی نگاہوں سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روخ انور دیکھا ہو تو یہ اللہ کے حبیب کا یہ فرمان ہے کہ اتنے مقام پر طالبین پہنچ گیا آج ہم نے دین کے طالبین کو بلکل نہ بیکار اور بلکل اہمیں یہ لڑسا سمجھ لیا ہے اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی میرے خلفاء پر رحم فرمائے آپ کے ذہن میں آو گا اس سے مراد یہ ہے حضرت سدی کے اکبر عمر فاروق عاظم حضرت عثمانِ غنی علیہ المرتضی حضرت حسنِ پاک نہیں یہ نہیں ہے بلکہ صحابہ نے پوچھ لیا من خلافہ کہ اصلہ کون سے خلافہ ہیں آپ کے آپ کے خلافہ کون سے ہیں میرے آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو میری سنت سے محبت کریں گے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں گے ابن عساکر نے اس کو روایت کیا ہے کہ وہ لوگ حضور کے خلافہ ہیں یعنی علماء ہی حضور کے خلافہ ہیں عالم ہو بعمل ہو علم دین لکھنے والا ہو بعمل ہو تو وہ نبی کا خلیفہ ہے یہ کچھ چھوٹی مقام ہے یہ حضور نے کسی دنیا دار کے لیے نہیں کہا کسی وکیل ڈاکٹر اور کسی پڑھے لکھے کے لیے پی اچڈی کے لیے نہیں یہ بات کہی یہ دین کے عالم کے لیے کہا یعنی یہ اتنا بڑا مقیاد رکھئے جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنی بڑی آزمائش بھی ہوگی اتنے بڑے مقام اور عزت اور عبرو کو رکھنے کے لیے اتنے بڑے احتیاط کے ساتھ چلنا بھی پڑے گا اچھا جی پھر اگلا سبب کیا ہے میں انشاءاللہ زندگی لی تو اس پر میں اگر وقت بچا تو اگلے اسباب میں ارز کروں گا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جو سبب بیان فرمایا ہے رزق و برکت کا سیدنا عبداللہ ابن پاس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیدر پی حج اور عمرہ کیا کرو بار بار حج اور عمرہ بار بار حج اور عمرہ کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا اس سے فقیری تنگ دستی فقر گناہ یہ دونوں اس طرح جھڑ جاتے ہیں اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طرح بھٹھی کے اندر لوہہ ڈالنے سے بیل کچھ ایل ختم ہو جاتی ہے خالص لوہہ نکل کے باہر آتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ کرنے والے کو تمام گناہوں سے بھی غربت اور افلا سے بھی نکال دیتا ہے ٹھیک ہوگی سننے نسائی کے اندر چھ ہزار دو ہزار چھ سو تیس نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے اور یہ حدیث پاک صحیح ہے تو جو غربت سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں وہ حج اور عمرہ قصرت سے ایک سبب اس کا یہ ہے اگلا پندرمہ سبب اور یہ بڑا اس دور کے اندر بڑا اہم ترین سبب اللہ اکبر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَانْكِحُوا الْأَيَامَا مِنْكُمَ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ رب کریم نے ارشاد فرمایا اپنوں میں اپنوں میں سے جتنے بھی مردوں بے نکا مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو اپنے غلام اور لونڈیوں سے جو نیک ہیں اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے سمجھ آئے نہیں کہ کوئی نہیں میرے آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا اوے اللہ کے بندوں نکاح کر دو نکاح کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ میں نے جو آیا مبارکہ اپنا تلاوت کی ہے شرع نور کی آیا مبارکہ ہے میرے آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور فرماتے ہیں عورت کو چار وجوہات کی بنا پر پسند کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے مال کی وجہ سے پسند کر لیا ہم نے حسن کی وجہ سے پسند کر لیا نصب کی وجہ سے پسند کر لیا چوتھا ہے جی دین کی وجہ سے پسند کر لیا دیندار خاتون ہے جی پڑھی لکھی عالمہ ہے فاضلہ ہے دیندار بچی ہے نہیں دین پڑھی ہوئی ہے تو حضور فرماتے ہیں تم تینوں چیزوں کو چھوڑ دو دینداری دیکھا کر اب میرے پاس وقت وسیع نہیں ہے تو میں یہ پوری روایت میں آپ کے سامنے ارض کرتا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیسے کی وجہ سے مال کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کریں اللہ کرے اس کا مال تباہ ہو جائے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حسن کی وجہ سے وہ کسی عورت سے نکاح کریں اللہ کرے اس کا حسن تباہ ہو جائے ختم ہو جائے جو حسب نصب کی وجہ سے کسی کے ساتھ کرے اللہ کرے وہ بھی نصبہ ہو جائے جو دین کی وجہ سے کرے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرمائے ہم نے نا جی اب میار یہ رکھا ہے نکاح کا کہ نکاح اتنا مشکل کر دو اتنا مشکل کر دو کہ بندے کو زنہ آسان لگے نکاح مشکل لگے جو غریب آدمی ہو نا جی اس نے کہا نچھٹو جی مندہ کر دے ہی کچھ نہیں میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں رزق دینے والا کون ہے اللہ ہے نا تو اللہ کہہ رہے ہے جو تم میں سے فقیر ہیں نا جی غریب ہیں بے نکائے ہوئے لڑکے ان کے ساتھ نکاح کرو یغنیہم اللہ من فضلہی اللہ ان کو اپنے فضل سہی گنی کر دے گا سبحان اللہ مالک تیری عظمت سورہ نور کی بتیس نمبر آیہ مبارکہ یہ بتا رہی ہے بندہ خدا بندہ دیکھ نیک ہے بچہ دیکھ نیک ہے کوئی لط اس کو تو نہیں لگی ہوئی شرابی تے نہیں جواری تے نہیں کوئی دنگر چورتے نہیں ہاں جی کوئی ہرے پھری کرنے والا تو نہیں شریف بچہ ہے کوئی نشے کی اس کو عادت نہیں ہے تو اب کیا کر دوں اللہ کے بندے اس کے ساتھ نکاح کر دے بچی کا تو اس کے ساتھ نکاح کر اب جس بندے کے اوپر نکاح کی ذمہ داری آجائے نا جی اب اس کو اللہ تعالی خود بخود ایسا فضل کر دیتا ہے وہ خود بھی اللہ تعالی اس کو اس آنے والی کی برکت سے رزق دیتا ہے اس کے حصے کا بھی عطا فرما دیتا ہے لمبے لمبے چوڑے چوڑے نہ رکھو تم حق میں چھوٹے رکھ لو کس نے کہے تم لوگوں کو جناب حال ہوگا تو شادی ہوگی حال نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہونا مسجد میں آتھ کر گھر میں بیٹھتے کروال چار بندے بلاؤ نکاح کراؤ جو اللہ تمہاری زندگی کرے جب اللہ تمہیں فراقی دے اللہ تمہیں وسیر عزق دے تو چلو بسم اللہ اب جو مرضی کرو اللہ نے تمہیں دیا خرچ کرو اس کا فضل اس کی تحادی سے نعمت کے لئے کرو نعمت لیکن یہ نہیں کہ بچیاں کواری بیٹھی بیٹھی جہیز کے لانت کے پیچھے وہ بیچاری بیٹھی بیٹھی جہیز نہیں ہے جی ہمارے ذنوں میں ایسے وہ فٹ ہو گئے ہیں کہ منڈا یار سیٹل نہیں ہے منڈا کماندہ شماندہ کوئی نہیں ہے منڈا کل نوکری کوئی نہیں اسیل میں نہیں کر دے چھوٹی موٹی یہ چھوٹی موٹی نوکری والے تو ہماری ناک پر شڑ گئے ہی نہیں لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بندہ خدا ایسا نہ کر ایسا نہ کر معاشرے کے اندر بڑا زبردست بگاڑ پیدا ہو جائے گا جو امیر لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے وسط عطا فرمائی وہ دو دو کرو تین تین کرو بھئی چار چار کرو جن کو رب نے پیسہ دیا کوٹھییں دیا ہیں جو مالک ہیں نکاح کرو چار چار کرو جس کے پاس نہیں ہے وہ ایک ہی کرے کافی ہے ایک کے ساتھ عدل کر لے یہ اس کے لئے کافی ہے جو نبھا نہیں سکتا ذمہ داریاں زیادہ وہ ایک کرے جس کے پاس ہے یاد رکھیے وہ لوگ جو لوگ باوجود اس کے استطاعت رکھتے ہیں استطاعت رکھتے ہیں اور نکاح نہیں کرتے وہ کل قیامت والے دن مجرم بنا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیا جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں وہ مجرم بنا کے کھڑے کیا جائیں گے اچھا اس کے اوپر مزید میں انشاءاللہ زندگی نہیں تو پھر کبھی ارز کروں گا سولوہ سبب ہا 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 رزق میں برکت کا کیسا سبب یہ میں نے اس پر پورا تفصیل سے جمعہ پڑھایا ہوا ہے تو صرف اشارتاً میں ایک ہی صحیح بخاری شریف کی چھہ ہزار ستہ سٹھ نمبر حدیث میں آپ کو سامنے ارد کر کے آگے نکل چلتا ہوں حضرت سیدنا ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے میرے آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے رزق میں اور عمر میں جو بندہ اپنے رزق میں اور عمر میں کشادگی اور اضافہ چاہتا ہے جو بندہ چاہتا ہے میرا رزق بھی بڑھ دے میری عمر بھی بڑھ دے ہاں نہیں تو وہ کیا کرے سلح رحمی کیا کرے سلح رحمی سے مرات عام سادہ لفظوں میں رشتہ داروں کے ساتھ پیار کیا کرو وہ شریک نہیں ہے تمہارے یہ کافر اور ہندووں کی سوچ ہے شریکہ بھائی میرا شریک بہن میری شریک یہ شریکہ شرکہ کوئی نہیں انہی کی وجہ سے اللہ تیرے علم میں بھی عمل میں بھی عمر میں بھی رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا تو آج کسی مادے ہم کہتے ہیں سلح رحمی اس چیز کا نام ہے جو بہن بھائی میرے ساتھ پیار کرے ہم ان کے ساتھ پیار کرے اور جو ہمارے ساتھ نفرت کرے لو جی ہو تو میں نے بلاندہ ہی نہیں وہ تو مجھے بلاتا ہی مجھے اچھا ہی نہیں سمجھتا مجھے برا کہتا ہے ہمارے ساتھ ملنا پسند ہی نہیں کرتا حضور سرور تو اس سے بھاگے تو اس کے ساتھ مل یہ ہے سلح رحمی ہنی وہ کہا جی کو تو ہر کوئی جی کہتا ہے جی نو تو ہر کوئی جی کہندہ ہے لیکن یہ نہیں سلح رحمی اس چیز کا نام ہے جو آپ کے ساتھ پورا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے ستمہ سبب ہے جی کاروبار میں سچ بولیے سعیدنا حکیم ابن احضام سے روایت ہے میرے آکا نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا و بینا بورک لهما فی بیعہما وإن قدما وقتما محقت برکتہ بیعہما شہی بخاری شریف میں دو آزار ایک سو دس نمبر شہی مسلم شریف میں ایک آزار پانچ سو بتیس نمبر پر یہ روایت موجود ہے دو خرید و فروغ کرنے والے جب تک جدہ نہ ہوں ان کو سودا فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے گل بن جائے بن جائے نہ بنے تو ٹھیک ہے ختم کرو سودا نہیں ہوا اگر وہ دونوں سچ بولے اور ہر چیز کی وضاحت کریں تو اس سودے میں ان دونوں کے لئے اللہ برکت ڈال لیتا ہے مال کا عیب بیان کر کے آپ فروخت کر رہے ہیں اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں اس میں برکت پڑ گئی اچھا جی اگر وہ جھوٹ بولیں اور عیوب و نقائص چھپائیں تو اس سودے میں سے برکت کو اللہ ختم کر دیتا ہے کیسی بات وہ نا جی ایک دکان پہ میں گیا تو دو سیلز مین ہمیں دیکھنے کو ملے ایک سیلز مین کی تنخواہ تھی پنتالیس ہزار روپے ایک سیلز مین کی تھی پندرہ ہزار روپے تنخواہ وہ تھوڑی سی واقفی یہ پی تھی دکاندار والے کے ساتھ کپڑا خرید میں نے کہا یار یہ جو دونوں ہیں یہ ہیں تو سیل میں نہیں لیکن ایک کی تنخواہ پندرہ ہزار ایک کی پنتالیس ہزار کہنے لگے یہ ابھی نیا بچہ آیا ہے اس کو بھی تجربہ نہیں اس کو پنتالیس ہزار روپے اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ تین ہزار والا سوٹ آٹھ ہزار میں بیچ لیتا ہے سدھا لفظہ لوگا نو بے وکوف بنا لیندہ ہے اس کو تجربہ ہے اس کو تجربہ نہیں وہ تین ہزار والی چیز آٹھ ہزار میں بیچ لیتا ہے اس لیے وہ اس کی تنخواہ زیادہ ہے یعنی وہ حرام ہمیں دبا کے کھلا سکتا ہے اور اس کے اندر مقالٹی نہیں سیدھا سادھ ہے انہوں اندھا کوئی نہیں اس لیے انہوں نے تجربہ آ جائے گا نا جب یہ صحیح طریقے سے حرام زدگی سیکھ جائے گا پھر میں اس کی بھی تنخواہ بڑھا دوں گا یہ بخاری مسلم شریف حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے دھکھا دینے سے محیقت چھپانے سے اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتا ہے عیب دکھانے سے بتانے سے اللہ برکت اور دے دیتا ہے سادھا لفظوں میں میں بھی جانتا ہوں کہ اگر کاروباری آدمی کسی مال کا عیب بیان کر کے وہ بیچے گا نا تو گھر جا کے اگر وہ عیب اس کے سامنے آ بھی جائے تو وہ کہہ گئے یار اس نے مجھے پہلے بتا دیا تھا اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں نہیں اور میں آپ کو ارز کروں میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے اگرچہ ہم دیکھ بال کے بھی چیز لیتے لیکن پھر بھی فراد ہوئی جاتا ہے ایک سوٹ لے کے آئے بڑا اس نے چمکا شمکا کے نے دیا خاتون کا بیگم کے لیے لے کے آئے تو جب گھر آکے کھولا وہ پرانا اور پھٹا ہوا تھا جب ہم واپس کرنے کے لیے کہہ کہنے لگے نہیں نہیں انہیں واپس نہیں انہیں واپس نہیں انہیں چلو جاؤ اب ایمان سے بتاؤ جس بندے نے میرے اس طرح میرے ساتھ اس طرح فراد کیا ہے میں دوبارہ اس کی دکان پہ جاؤں گا سوالی پیدا نہیں اس نے خود اپنے گاہ خراب کر لی جو بندہ واضح کر کے چیز میں یہ عیب ہے بتا کے بیچ لے گا مجھے گھر جا کے وہ آئے پتہ بھی چل جائے تو میں کہوں گا یار بندہ ٹھیک ہے یار اس نے میرے ساتھ فراد نہیں کیا اس نے دو بالکل میرے ساتھ سیدھی بات کی ہے میں جا کے دوبارہ اسی چیز خریدوں گا یار توں دے مجھے خالص دودھ لینے کے لیے ہم کتنا سفر کر لیتے ہیں باقی ہمیں پتہ نہیں ایک گڑوی دے نال ایک گڑوی فری فری چل لی پتہ ہے ہمیں یہ کیا فراد چل رہے ہم یہ جانتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں فری بھی دے رہے تو ہم نہیں لے رہے لیکن ایک بندہ دودھ ہمیں مہنگا بھی دے رہے لیکن ٹھیک دے رہے ہم وہاں پہ جا رہے اللہ نے برکت ڈالی ہے نا یہ اسواب ہے اگر جی اٹھاروہ سبب ہے جی ہاں یہ سب سے اہم ترین سبب ہے کھانے کے عادات اپنے کھانے کو سنت کے مطابق کیجئے کھانا بیٹھنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ان چیزوں کو اللہ کے حبیب کے طریقے پہ کر لو اللہ تمہارے رزق میں برکتیں دے دے گا صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کی اِنَّا نَأْكُنُ وَلَا نَشْبَعُوا قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسم اللہِ عَلَيْهِ اُبَارَكْ لَكُمْ بچوں کی جگہ الگ ہے جی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے آپ نے فرمایا ایک جمع ہو جاؤ کھانا کٹھا کرو سارے وہاں پہ بیٹھ جاؤ اور پھر کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو کھانے میں برکت آ جائے گی ایک جگہ بیٹھ کے کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے سے اللہ کے حبیب نے کیا کہا کیا ہو جائے گا برکت آ جائے گا اگلی حدیث پاک سمان صحیح بخاری شریف میں مسلم شریف میں ایک اور ربایت حضرت سیدنا بہرہ رضی اللہ تعالیٰ انفرماتے تعامل اثنین کا فی السلاسط و تعامل سلاسط کا فی الاربع صحیح مسلم شریف میں دو ہزار اٹھونجہ نمبر پر صحیح بخاری شریف میں پانچ ہزار تین سو بنوے نمبر پر یہ حدیث پاک ہے آپ فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھنا بھی باعث برک حضور فرماتے ہیں دو آدمیوں کا کھانا تین کو کافی ہو جاتا ہے تین کا کھانا چار کو کافی ہو جاتا ہے تین بندوں کا کھانا لو چاروں کو بٹھاؤ اللہ تعالیٰ چاروں کو سیر فرما دے گا دو بندوں کا کھانا لو تین بندوں کو بٹھا کے کھلاو اللہ تینوں کا سیر فرما دے گا اللہ نے برکت ڈال دی ہے نہیں تھوڑے میں برکت اللہ ڈالنے والا ہے اور وہ سارا پورا ہو جائے گا بسم اللہ شریف پڑھنا یہ برکت ڈال دیتا ہے نہ پڑھنا برکت روک دیتا ہے حتیٰ کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے شیطان بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے سیدنا حزیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے میرا قاق کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آقا جی نے ارشاد فرمایا ان الشیطان يستحل الطعام اللہ يذکر اسم اللہ علیہ سید مسلم شریف میں دوہزار ستارہ نمبر پر یہ روایت موجود ہے شیطان اس کھانے کو اپنے لئے حلال کر لیتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے میرا آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عزرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں فرمایا آقا جی نے البرکت تنزل وسط الطعام فقلو من حافتیہ ولا تأکلو من وسطیہ سنن نترمی شریف میں ایک آزار آٹھ سو پانچ نمبر پر کھانے کے درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے لہٰذا کھانے کے درمیان سے نہ کھایا کرو سائٹ سے کھایا کرو درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے پلیٹ آ جائے نہیں تو سننٹر سے نہیں کھانا سائٹ سے کھاؤ آداب بھی ہیں تمیز بھی ہے اور حضور سرور کائنات نے چاہتے ہیں برکت بھی نازل ہو رہے ہیں آج کلنا جی ہمارے کوئی انگلی چاٹ لے نا جی تو اس کو جہالت اور گوار پن پن تسلیم کرتے ہیں کوئی لکمہ گر جائے نا جی تو اس کو کہتے ہیں کہ اوہوہو ڈرٹو لگے سارے جرسیم لگے جرسیم لگے پھینکو 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 اس کو رب کعبہ کی قسم ہے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر جو کھانا نہیں کھاتے وہ سب سے بڑے جاہل ہیں جو حضور کے طریقے کو غلط کہے کائنات میں اس سے بڑا چاہل بے وکوف اور جھٹ آدمی ہائی کوئے دیں حضور کا طریقہ کائنات کا سب سے خوبصورت ترین طریقہ ہے آؤ میں تمہیں سناوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اكل طعاما لعق اصابعه الثلاث قال وقال اذا سقطت لقمة احدكم فليمت عنها الاذا وليأكلها ولا يدعها للشيطان وامرنا ان نسلط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے یہ میں نے صحیح مسلم شریف کی حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے دو ہزار چورتیس ٹمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو انگلیوں کو تین مرتبہ چاٹتے انگلیوں کو چاٹنا یہ حضور کی سنت ہے جو اس کو غلط کہے جو اس کو تحذیب نہ سمجھے وہ کائنات کا سب سے بڑا جاہل ہے آپ نہیں کرتے نہ کرو ایک الگ بات ہے لیکن اس کو غلط کہنا جو ہے نا وہ اس سے بڑا کائنات میں غلط آدمی کوئن ہے حضور انگلیوں کو چاٹتے اور تین مرتبہ چاٹتے یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور پھر تم میں سے کسی کا لقمہ زمین پر گر جائے تو وہ اسے اٹھائے پھر اس کی گندگی دور کرے اور کھا لے زائع نہیں کرنا پھینکنا نہیں ہے کائنات کے سب سے بڑے طبیب اللہ کے حبیب کائنات کا سب سے بڑا اور سب سے نظیف سب سے نفیس ترین شک کائنات کا سب سے خوبصورت ترین شک کائنات کا سب سے محتاط ترین شک یہ آپ کو سبق دے رہا ہے کوئی جرہ سید اس کے ساتھ نہیں لگے گا لقمہ کر جائے اس کے ساتھ جو گھٹا مٹی لگا اس کو ہٹا کے کھا جاؤ اس کو اور کھا لے شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور ہمیں حکم دیتے کہ برطن کو ساف کریں اگر آپ نے فرمایا کیونکہ تم یہ نہیں جاتے کہ کھانے کے کس حصے میں تمہارے لیے اللہ نے برکر ڈال دی ہے وہ لقمہ کل گیا اسی میں برکت تھی تم نے تو اس کو ضائع کر دی ہمارے ہاں خاص کر شادیوں میں جتنا کھانا برباد کیا جائے الامانالک جیسے آخری مرتبہ اعلان کر دیا گیا جی بس آج آخری مرتبہ آپ کھانا کھالو اس کے بعد آپ کو زندگی میں کبھی نصیب نہیں ہونا ہمارے سارے جتنے بھی دعوت اللہ کہ یہ کوئی کسی کے سامنے آ کر پلیٹ پلیٹ رکھے تو اس طرح بچت بچت ہو جائے ورنہ ہم جانوروں کی طرح ٹوٹتے ہیں ہوئے 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 آخری مرتبہ کھانا کھانا ہے جی میں آپ کو بتاؤں میں یہاں پہ نہ جی کی نائندہ زیافت وہ ہے باروی کیوں وہ پر ہیڈ کے اوپر آپ کو کھانا دیتے ہیں جس طرح مرضی آپ کھاؤں پروگرام پہ گئے تو میں آپ دیکھ رہا ہوں ایک بندے نے پچیس تیس بٹیرے اس میں ڈال لی اوپر کباب بھی ڈال لی مچھلی کی اس نے پکوڑے بھی ڈال لی وہ اتنا نا پورا اس نے ایک پہاڑ بنا لی کھانے کا پیٹ تو پیٹ ہی ہے نا جی اس میں کتنا ڈال لگے وہ دو چار بٹیرے کھائے بس اور ایک دو کباب کھائے ایک دو مچھلی کا پکوڑے کھائے پیٹ بھر گیا پورا کھا پورا میں دیکھ رہا ہوں یہ منظر پلیٹ اس نے سیدھی کڑے والے کے اندر اس نے پوری کی پوری پلیٹ کھانے کی اسی طرح بلکل بغیر کھائے ہوئے بلکل صحیح شالم کھانا اس نے کوڑے والے میں نے کہا یار یہ تنہیں کیا حرکت کی ہے کہنا پیسے نہیں پڑے میں کہہ انہا لی اللہ و انہا لی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس طرح رزق کی ناقدری کرو لو جی اللہ آپ کے خیر کرے بیسوں سبب سماعت فرمائے عبارت پڑھنے کا وقت نہیں میں عرض کر دیتا خلاص طرح میں آپ کو عرض کروں میرے آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو صحیح فرماتے ہیں کہ کریم آقا جی علیہ السلام ہمارے پاس آئے آپ اس وقت خطوہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جو پاک دامنی اختیار کرے گا اللہ اسے پاک دامن بنا دے گا جو پر پرواہی اختیار کرے گا اللہ اسے بے نیاز کر دے گا جس نے ہم میں سے سوال کیا ہم اس کی ضرورت پوری کر دیں گے یا اسے تسلی دے دیں گے ابو صحیح فرماتے ہیں میں سوال کیے بغیر وہاں سے واپس آ گیا اس وقت سے ہمیشہ اللہ ہمیں رزق دینے لگا حتیٰ کہ اب مجھے علم نہیں کہ انسار کا کوئی گرانہ ہم سے زیادہ مالدار ہو مسند امام احمد کے اندر یارہ دار چار سو ایک نمبر حدیث ہے سادہ لفظوں میں اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے جو ایسے کرے گا نا جی جو ایسے کرے گا نہیں ساری زندگی اللہ اس کو ایسے کرنے والا ہی رکھے جا پھر جو ایسے کرے گا نہیں اللہ ساری زندگی اس کو ایسے کرنے والا ہی رکھے سادہ لفظوں میں بادشاہ فقیر بھی ہو جائنا عادتِ بادشاہوں والی نہیں جاتی اور فقیر بادشاہ بھی ہو جائنا عادتِ فقیروں والی تمہارے ملک کے اندر بھی سالے گا ایتھو بند امیر ہوئے یہاں سے بندہ امیر ہونا چاہیے دعا کرو اللہ تمہیں یہ 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 امیر اطاف فرما دے آخری سبب میں آپ کو ارض کر دوں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسائیت فرمایا کہ نزول عیسیٰ کے وقت اللہ تعالی برکت نازل فرما دے گا اور اللہ تعالی اتنی یہ سہی مسلم شریف کے اندر دوہزار نو سو سنتیس نمبر پر روایت موجود ہے اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں کہ قرب قیامت اللہ تعالی جب نزول عیسیٰ فرمائے گا اتنی برکت ہو جائے گی ایک انار پورے مجمع کے لئے کافی ہو جائے گا اتنی برکت ہو جائے گا ہر چیز کے اندر اللہ برکت ڈال دے گا دعا کرتے ہیں کہ یہ جو میں نے اسباب بیان کیے ہیں برکت کے اللہ تعالی آپ کو مجھے ان پر عمل کی توفیق نصیب فرما ہے